پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ناظرین اکرام امن آفیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج پروگرام ہے پیغام پاکستان حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حمد لکھوی حفظہ اللہ تعالی تعرف آپ کو بخوبی حاصل ہے آپ ماہر تعلیم ہیں مفسر قرآن ہیں ایک ممتاز سکولر ہیں اور سماجی موضوعات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور آپ کے تجزیے سے ہر ہفتے ہم برابر اور بدستور فیضیاب ہوتے ہیں ارڈک سب آج کے موضوعات میں پاکستان کے حوالے سے اور پیغام پاکستان کے حوالے سے بہت اچھی خبریں ہیں ایک توڑک سب اللہ تعالی نے ہمیں کچھ خطے ایسے بھی دے رکھے ہیں جن کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں جو جنت کی مثالیں موجود ہیں ان کی شبیہ ضرور سامنے آ جاتی ہے انہی علاقوں میں سے ایک ہمارا یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے جہاں بڑے بلند پہاڑ بھی موجود ہیں تو اب ڈک سب ایک بڑا خوبصورت اقدام کیا گیا ہے پی آئی اے کی طرف سے کہ پوری دنیا ان کو پہلے لوگ جانتے تھے ظاہر ہے جو پہاڑوں سے دلچسپی رکھتے ہیں کوب مائی سے دلچسپی رکھتے ہیں یا قدرتی جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن اب یہ کہ عام دنیا کی توجہ بھی ان کی طرف ہو جائے چنانچہ وہاں پی آئی اے کی فلائٹ آئی ہے دبائی سے اور یوں پہلی دفعہ یعنی اس کردو کو اور اس خطے کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ حاصل ہو گیا ہے تین گھنٹے کی تقریباً فلائٹ میں لوگ جہاں اتر سکیں گے اور یہ جو پہلی فلائٹ آئی ہے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور بڑے لوگ خوش ہوئے اور یہ فلائٹ آئی یعنی جب لوگ آ رہے ہوں گے یہاں تو پھر راستے میں بھی وہ مناظر سارے ان کو نظر آئیں گے یہ خوشی کی بہت بڑی خبر ہے آئی ہے اس حوالے سے آپ یقین ان خوش ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً خوشی کی بات ہے اصل میں پاکستان کے اندر جتنا اللہ تعالی نے قدرتی حسن عطا فرمایا ہے اس ملک کو بے شک ہم شاید اس طرح سے اپنے سیاحت کو ڈیویلپ کر نہیں سکے اگر اس کو پرموٹ کرتے اور پوری دنیا کے سامنے ہم اس کو اس کی پرموشن کرتے تو شاید آج ہمارا سیاحت کا شعبہ جو ہے وہ بہت بڑا ذر مبادلہ کا ذریعہ بن سکتا تھا اگرچہ اس کو کما حق کو ہوں پرموٹ نہیں کیا گیا اب تک لیکن پھر بھی پوری دنیا میں پاکستان کے جو قدرتی حسن کے علاقے ہیں ان کی شہرت پہلے سے موجود ہے اور جیسے آپ نے کہا جو کوہ پہمائی سے تعلق رکھتے ہیں یا سیر و سیاحت سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے بارے میں جانتے نہ ہو لیکن وہ جو سہولیات میسر ہونی چاہیے اور جس طرح کا ایک انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہونا چاہیے جب تک وہ ڈیویلپ نہیں ہوتا تو آپ پوری دنیا سے سیاہوں کو اٹیک نہیں کر سکتے اب اچھا اقدام ہے بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ حاصل ہو گیا ائرپورٹ کو اور یہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی اور پوری دنیا سے اگر کوئی ان علاقوں میں آکے سہر و سیاحت کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے آسانی ہو جائے گی وہاں بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جو کہ خاص طور پر جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں جی بی جو صوبہ جی بی ہے پاکستان کا اس کے اندر تو پہلے سے بہت زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں جو میں کافی عرصے سے وہاں گیا تو نہیں ہوں لیکن وہاں پہ اب پچھلے چند سالوں میں جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اچھے خاصے انتظامات کر لئے گئے ہیں مثال کے طور پر وہاں پہ جو کسٹم نان پیٹ گاڑییں ہوتی ہیں ان گاڑیوں کو بڑی بڑی گاڑیوں کو لوکل جو میوسپل کانسل ہے یا میوسپل کمیٹی ہے یا ان کی جو لوکل کانسل ہے اس کے طرف سے جسٹیشن کسٹم بغیرہ کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا ٹیکس بنتا ہے تو وہاں ان کو تھوڑے ٹیکس سے ریجسٹریشن سرٹیکٹ جاری کر دی گئے ہیں لوکل سطح پر چلنے کے لئے اور وہ ظاہر ہے وہ صرف اس علاقے میں چل سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب جو بھی سہر و سہات کرنے کے لئے آتے ہیں لوگ تو ان کو وہاں پہ بہت اچھی گاڑیاں بڑے مناسب کرائے پہ آویلیبل ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک آپ کی سہر و سہات کو پرموٹ کرنے کے لئے بہت اچھا اقدام ہے اس طرح کے اگر دیگر اقدامات بھی کہے جائیں سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں رہتا ہے اس کو بھی اگر ایڈریس کر لیا جائے تو یہ اکیلہ اقدام کے آپ کو انٹرنیشنل فلائٹ آپ نے دے دی اور کردو ائرپورٹ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ حاصل ہو گیا یہ اکیلہ کافی نہیں ہے بلکہ یہ پورا پیکج ہے جو بھی سہر و سہات کے لئے آئیں لوگ اور اس ٹوریزم کو اگر ڈیویلپ کرنا ہے اس کو پرموٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پورا پیکج دینا چاہیے کہ وہ خیر و آفیت سے آئیں اور خیر و آفیت سے واپس چلے جائیں جب یہ پاکستان اس کو انشور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کافی اقدامات کر لیے گئے ہیں اور اب الحمدللہ پاکستان کے اندر امن و امان بھی ہے اور دیکھیں پورا پاکستان یہ جو لور پنجاب کا ایریا ہے یا پھر سندھ وغیرہ کا ایریا ہے تو یہ سارے لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوتے ہیں گرمیاں ساری ادھر گزارتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ امن و امان کے حوالے سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ عام طور پر پیش نہیں آیا تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ صرف فلائٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے باہر سے آنے والے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو امن و امان بھی میسر آئے گا اور ہم سہر و سیاحت کی وہ فیسیلٹیز ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے انٹرنیشنلی ہمارے اس سیاحت کے محکمے کو فروغ بھی ملے اور اس سے ایک ٹیمتی ذرے مبادلہ جو ہے پاکستان کو آئے اور پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی اس کا ایک حصہ ہو بلکل ڈاکٹر سب ایک آپ نے اچھی توجہ اس طرح مبزول فرمائی کچھ ڈاکٹر سب انٹرنیشنل سطح پر اس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس یا ممالک کے پاس بے شک اس طرح کی لینڈ نہ ہو اس طرح کے مناظر نہ ہو لیکن وہ اپنی حسن تدبیر سے ترتیب سے عرائش سے وہ ان کو اور زیادہ دلکش اور خوبصورت کر لیتے ہیں تو یہاں بھی یہ کرنا چاہیے ڈاکٹر سب میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ قدرت کی بے بہا دولت ہے یہ جو قدرتی مناظر ہیں ان کو دیکھنے لوگ آئیں گے آسانی فراہم کرنی چاہیے ریونی ہوگا اڈاکٹر سب یہ فرمائیے کہ ایسی جگہوں کو دیکھنے سے ایک ایمانی حلاوت اور قیفیت اس میں بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف جو مناظر ہیں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے اور نشانیاں صرف وہ نہیں ہیں جو قرآن حکیم کے اندر بیان ہوئی ہیں نشانیاں اصل میں وہی ہیں جو ادگرد پھیلیوی کائنات میں ہیں بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ادگرد پھیلیوی کائنات میں ہیں اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں قرآن کی آیات کو آیات کہا جاتا ہے اور آیات آیت کی جمع ہے اس کا معنی ہی نشانی ہوتا ہے حالانکہ اس کو جملہ یا فکرہ کہنا چاہیے تو اس کو جملہ یا فکرہ نہیں کہا گیا حالانکہ جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے فکرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے ان کو آیت کہا گیا ہے یہ نشانیاں ہیں تو قرآن حکیم میں بیان کردہ نشانیاں اور اردگرد پھیلیوی کائنات میں موجود نشانیاں ان دونوں قسم کی نشانیوں کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے آپ جب قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں گے تو آپ کو اردگرد پھیلیوی کائنات کی جسٹیفکیشن بھی نظر آئے گی اور خالق کی طرف آپ کو توجہ حاصل ہوگی اور اگر آپ اردگرد پھیلیوی کائنات کے اندر غور و فکر کریں جو اس کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کریں اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ پھر کائنات کی پوری تفہیم حاصل کر لیتے ہیں ان کو پھر سمجھ آ جاتی ہے اور ربنا ما خلقتہ دا باطلا سبحانہ گا فقین آداب النار پھر دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے انجام کی فکر پڑ جاتی ہے لہٰذا آپ نے جو سوال کیا کہ جب کوئی شخص صرف سیر و سیاحت کے لیے نکلے تو یہ بھی فندرو کیفکان آقیبت المقدبین فندرو فندرو کے الفاظ قرآن حکیم نے بیان کی ہیں سیرو فیلرز کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ جائیں اور گھومیں پھریں اور پھر اسی طرح سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی ان کے بیٹوں نے کہ ہم یوسف کو ساتھ لے جائیں تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کھیلے گا اور چڑے چگے گا اور اس طرح سے گویا اس طرح کی ریکرییشنل ایکٹیویٹی کے لیے نکلنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ آپ وہاں سے نکلیں لیکن اللہ کو بھولنا جائیں خالق کو بھولنا جائیں اپنی مقصد زندگی کو بھولنا جائیں اور اس طرح سے آپ سہر و سیاحت کریں اور جو نشانیاں مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور انسان خالق سے جڑتا ہے اس اعتبار سے جب ہم شریح حوالے سے دیکھتے ہیں تو شریح حوالے سے بھی سہر و سیاحت کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکل ٹھیک ناظرین اکرام ڈاک شاہب نے بہت خوبصورت توجہ مبزول فرمائی کہ یہ جو کائنات ہے اس میں جو پہاڑ ہیں ان پہ جو سبزہ ہے یہ بہت بڑے بڑے درخت ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلکل اسی طرح ایک مومن کو ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت کو دیکھ کے فائدہ ہوتا ہے اس لیے ڈاک شاہب نے فرمایا کہ دونوں آیات ہیں یہ کس کی آیات ہیں کس کی نشانیاں ہیں یہ خالق کی نشانیاں ہیں اور ایک مومن جب نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے اسودہ کرنے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کائنات کو دیکھیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارا خالق کتنا بڑا ہے ناظرین بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغامے پاکستان ڈک صاحب ایک بہت اچھی خبر ہے مختلف مواقع پر ڈک صاحب لوگ جب ہماری سرحدوں کو دیکھتے ہیں الگ الگ امت پھیلی ہوئی ہے مختلف ممالک میں ان کی اقدار بھی عرف کے اعتبار سے کئی دفعہ مختلف ہوتی ہیں یا کئی دفعہ کوئی اپنی نیشن سٹیٹ کی بات کرتا ہے ڈک صاحب یہ مسلمانوں کا عبس میں جو ایک تعلق ایک ربط ہوتا ہے عرب اسرائیل جنگ کے دوران ظاہر ہے تمام مسلمان اپنے مسلمان بھانیوں کے ساتھ شریک رہے پاکستان بھی انہی میں سے تھا اور پاکستان کے پاس ڈک صاحب جو مہارت ہے وہ ایسے موقع پر کبھی نہیں چوکتا کہ اپنے بھانیوں کے کام لائے انیس سو تہتر میں ڈک صاحب جو حملہ ہوا اس کے جواب میں ایک ہمارے پائلٹ تھے وہاں پہنچے عبدالستار الوی نوجوان فلائٹ لیفٹننٹ تھے فضائیہ کا میک ٹونٹی ون لڑاکہ تیارہ اڑاتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کا میراج تیارہ مار گرایا تھا یہ اگرچہ کافی پرانی بات ہے لیکن اس وقت پاکستان ائر فورس کے مطابق شامی عرب فضائیہ نے حکومت کی جانب سے بھی اور اپنی یعنی فضائیہ کی طرف سے بھی شام کے جو سفیر ہیں ڈکٹر رمیز الرائے انہوں نے ستار الوی جو ہمارے ظاہر ہے فلائنگ کمانڈر تھے ان کو تمغہ بہادری اور یادگاری سیٹیفکیٹ سے نوازہ ہے تو یہ ٹکٹر صاحب پاکستانی قوم کی خدمات کا بھی اطراف ہے ان کی صلاحیت کا اطراف ہے ان کی ہنر کا اطراف ہے اور خاص طور پر یہ جو امت کا ایک جزد ہونا ہے اس کے طرف بہت بڑا اشارہ ہے جی بالکل میں سمجھتا ہوں اس کے دونوں پہلو بہت اہم ہیں پہلی بات تو یہ جو ہم کہتے ہیں نیشن سٹیٹ کی قومی ریاستیں بن گئیں اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو اس وقت سیاسی تقسیم ہے اس میں مسلمان بھی ستہ ون اٹھا ون قومی ریاستوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں لیکن جو امت کا تصور غائب نہیں ہوا اور اس طرح کے واقعات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ امت ہے اور ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی ایک قوم کسی ایک ملک میں بسنے والی ایک قوم جب دوسرے ملک میں بسنے والی دوسری قوم کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتی ہے تو وہ قومی سطح پر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں کنیکشن سوائے ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ انٹریکشن جو کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا امت مسلمہ کا یہی ایک امتیاز ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے تو اصل میں مسلمانوں کی یہ جو اخوت کا جذبہ ہے یہ امت کے جذبے کو ماند نہیں پڑنے دیتا اور آپ دیکھیں شام کے اندر ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے پاکستان کا اس کے اندر رول تو اس کو اس حوالے سے اس کا یہ پہلو بہت ہی عام ہے کہ یہ امت کے تصور کو اجاگر کرتا ہے اور ہمارا جو ہماری جو ملت اسلامیہ ہے یہ تمام تر قومی تقسیموں کے باوجود اور اپنے جو نیشن سٹیٹس کی سیاسی تقسیم ہونے کے باوجود یہ امت کا تصور نہ غائب ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو امت کے تصور کو قائم بھی رکھتے ہیں اور اس طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہ امت مقاصد کے اعتبار سے ایک دوسری بات جو دوسرا پہلو ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو توجہ دلاتا ہے اس واقعے سے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ٹیلنٹ ہے اور پاکستانیوں کا وہ جذبہ ہے خدمت کا جو مختلف دنیا میں جا کے مختلف اکمام کی خدمت کرتے ہیں اور مختلف ممالک کی خدمت کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوگا اور کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ دوسرے ممالک کی افواج جو ہیں وہ پاکستان میں آکے لڑی ہوں بے شکل لیکن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ سعودی عرب میں جا کے بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں یو اے ای میں بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں قطر کے اندر جو فٹبال ورڈ کپ ہوا وہاں بھی جا کے سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دی اور اسی طرح جو عرب اسرائیل کی جنگ کے اندر یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ نہ صرف پرفارم کیا بلکہ ایسا پرفارم کیا کہ وہ ان کو اب تک یاد ہے اور انیس سو تیہتر کا واقعہ جو ہے اس کو آج ریکگنائز کیا جا رہا ہے اتنے سالوں بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستانی پائلٹ نے وہاں جا کے یہ کارنامہ سر انجام دیا تو صرف وہ جو جذبہ خدمت ہے اور جذبہ اخوت ہے صرف اس کا اظہار نہیں ہے بلکہ ساتھ ٹیلنٹ کا اظہار بھی ہے کہ انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جیسے ہم پاکستان کے اور جو ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جھڑپیں بغیرہ یا جنگیں ہوتی رہتی ہیں اس کے اندر بھی ہم پاکستانیوں کے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے پاکستانی کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہے مہارت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو جو مہارت اتا فرمائی ہے جو ٹیلنٹ پاکستانیوں کو اتا کیا ہے اب تو بہت جو سنجیدہ اور پڑھے لکھے ہلکے ہیں وہ یہ تک کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہونے والا ہے دجال والا اور اس دجال والے چیلنج کی جس کی پیشگوئی جو ہے وہ ساری جو مذہبی روایات ہیں ان کے اندر موجود ہیں اور خاص طور پر اسلام کے اندر تو اس چیلنج میں بھی جو سب سے زیادہ کام آئے گی جو قوم تو وہ پاکستانی قوم ہوگی اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹیلنٹ ان کو دیا ہے ٹیکنالوجی کو بریک کرنے کا اور ٹیکنالوجی کے خلاف پرفارم کرنے کا وہ ٹیلنٹ شاید کسی اور کو نہیں دیا ہو لہٰذا اس ٹیلنٹ کے اندر پاکستانی قوم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پرفارم کرتی آئی ہے اور اب بھی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک بہت پاکستان کا ثبوت تھا اب تو وہ بہت عمر رسیدہ ہو چکے ہوں گے جن کو آج یہ تمغا دیا گیا ایک دکس اب آپ کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کا کارنامہ اتنا عظیم تھا کہ اتنے عرصے کے بعد بھی ایک دوسری قوم کو پوری طرح یاد ہے اور انہوں نے ریکنائز کیا اس کو دکس اب اسی طرح آپ نے جیسے اشارہ فرمایا کہ آئی ٹی کے ماہرین ہیں ہمارے عرفہ کریم تھی خزیر اوان چھوٹے چھوٹے بچے وہ سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں پھر دکس اب امریکہ میں اگر دیکھیں تو ہمارے ڈاکٹرز کی بڑی مقبولیت ہے یعنی ہر شعبے میں ہر پیشے میں ہمارا ہنر ہماری صلاحیت دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے بلکل اللہ تعالی نے جو میں تو یہ ہم ہم یہ ریپیٹیڈلی ہم یہ بات ہمارے اپنے پروگرام میں کرتے آئے ہیں جو ٹیلنٹ اللہ تعالی نے پاکستان کو دیا ہے اور پاکستانیوں کو دیا یہ کم قوموں کو نصیب ہوتا ہے پھر یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں یعنی محدود وسائل کے اندر اور محدود مواقع کے باوجود یہ ڈیلیور کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو اس لیے ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہیں کہ جو مستقبل کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو صرف پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی جن قوموں نے پرفارم کرنا ہے ان میں سے ایک پاکستانی قوم ہوگی ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں یعنی کہ ان کا ہونر ان کی صلاحیت ان کا جذبہ ان کا جذبہ ایسار جذبہ خدمت پھر ہر فیلڈ میں دوسری طرف اس وقت کچھ صورتحال معاشی کچھ سیاسی اس طرح کی ہے کہ ہمارا نوجوان یا ہماری قوم تھوڑی سی مایوس بھی نظر آتی ہے ان دونوں کو کیسے پیچ اپ کرتے ہیں دیکھیں مایوسی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ مایوسی وہ بہت معروف ایک واقعہ کسی کا سناتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا مایوس تھا اس کے آگے اس نے چائے کی پیالی رکھی کے پیلو تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں ملک کی حالات سے بہت مایوس ہوں تو اس نے کہا کہ ملک کے حالات تم نے خراب کی ہیں اس نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں خراب کی اس نے کہا تم ٹھیک کر سکتے ہو اس نے کہا نہیں میں ٹھیک بھی نہیں کر سکتے اس نے کہا پھر چائے پیو رام سے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی اس کے پاس استطاعت ہے لہذا جو عوام پاکستان ہیں ان کے پاس وہ استطاعت اور وہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کو ایک دم اوور نائٹ پکڑ کے دوسری ڈگر پر ڈال دیں لیکن یہ اختیار تو ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے جو area of jurisdiction ہے اس کے اندر وہ perform کریں اور اس کو perform بھی کریں اسلاح کی کوشش بھی کریں اگر وہ اسلاح کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی سطح پر مثال کے طور پر میں اور آپ ہم یہاں دو لوگ بیٹھے ہم دونوں اگر اسلاح کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب امید کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح اصول بتا دیا ہے سورہ حود کے اندر کہ اللہ تیرا رب ایسا ہے ہی نہیں سبحان اللہ کہ جو کسی بستی کو ظلم کے ساتھ تباہ و برباد کر دے اس حال میں کہ اس بستی کے رہنے والے اسلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں بہت بڑی خوشکبری اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا یہ ملک قطن ڈیفالٹ نہیں ہوگا اس ملک کو یہ قطن برباد نہیں ہوگی یہ رہنے والا ملک ہے باقی قائم رہنے والا اور پوری دنیا میں یہ کردار ادا کرنے والا ملک ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں اور آپ اسلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں لہٰذا عوام پاکستان سے میں بات کرتا ہوں کوئی بھی شخص ہے جتنے بھی کم اقتدار یا کم طاقت کا مالک ہے وہ کم از کم اپنے پانچ چھے فٹ کی کائنات کا مالک تو ہے اگر وہ اپنی ذات پر وہ ساری باتیں لاغو کر دے جو وہ چاہتا ہے کہ پورے ملک پر لاغو ہوں تو وہی ریاست ہے ریاست میں اور آپ ہیں ہم سب ریاست پاکستان ہیں ہم اگر اپنے اوپر وہ اقتدار لاغو کر دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اوپر لاغو ہونی جائیں تو یہ مہنگائی شنگائی کوئی چیز نہیں ہے یہ چیزیں آتی جاتی ہیں دیکھیں یہ جو معاملہ ہے رزق کا اور یہ جو وسائل کا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ آنا جانا یوں کہہ لیں چٹکی بجانے سے بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور یہ ایک منٹ میں بھی یہ مالی بدحالی یہ خوشحالی میں تبدیل ہو سکتی ہے تو یہ تو سابقہ قوام کی بات بھی ہم دیکھیں قرآن حکیم نے کہا کہ پہلی قوموں کے اوپر بھی جو مالی تنگیاں اور جسمانی سختیاں اس قدر آئیں کہ لوگ جو ہیں وہ پکار اٹھے اور وہ اور ان کے جو ساتھی تھے نبی اور نبیوں کے ساتھی یہ پکار اٹھے مطا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو فرمایا اللہ کی مدد وہ قریب ہے لیکن فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ان آزمائشوں کے اندر سے گزر کے نہ جاؤ لہذا کامیابی جب بھی ملتی ہے وہ آزمائشوں سے گزر کے جا کے پھر ملتی ہے کانٹوں کو آپ کروس کرتے ہیں تو پھولوں تک پہنچتے ہیں لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے جو حالات ہیں یہ کانٹے ہیں اور ہمیں اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے کانٹے برداشت کرنے ہیں اور ان کے ذریعے سے نکل کر جانا ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں ہمارے ذمہیں صرف اپنی حصے کی کوشش کرنا ہے پوری محنت نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ پہ توقل یہ کامیابی کی قلید ہے عوام پاکستان کو مایوس تو تب ہونا چاہیے اگر ان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں اگر کسی حکمران نے غلط رول پلے کیا ہے یا کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے جس کو عوام سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود نمٹ لے گا ہم اپنے اپنی سطح پر محنت کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان ان کانٹوں سے نکل کر اپنی پھولوں کی منظر حاصل نہ کر لیں ہوا بہت خوب بہت خوب ناظرین اکرام ڈاکٹر شاہب کی بات میں امید تو ہے بہت زبردست امید ہے ایمان ہے ایکان ہے لیکن ایک تو بہت خوشخبری ہے قرآن مجید سے ڈاکٹر شاہب نے ہمارے سامنے رکھی کہ اگر ہم اپنی کپیسٹی میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کوئی پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں تو یہ قوم پر یا ملک پر کبھی عذاب نہیں آسکتا دوسری بات جو میرے ذہر میں آئی ہے کہ اگر ہم اس طرح کے محول اور حالات کو دیکھ کر مایوسی سے بیٹھ جاتے ہیں تو جو میری صلاحیتیں ہیں جو میرا کردار ہے وہ کیسے کل اللہ کو جواب دیں گے کہ حالات ٹھیک نہیں تھے لہذا میں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا چنانچہ بہت خوبصورت گفتگو تھی بہت امید تھی اس میں ظاہرہ جیسے شاعر نے کہا تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان ڈک شاہ بڑی آج تو یعنی ایمان اف روز گفتگو ہے خاص طور پر اس طرح کے حالات میں اس طرح کی گفتگو کرنا یعنی یہ قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک دوائی ہے اور یہ واقعتاً قرآن سے مل سکتی ہے یہ دوائی میڈیسن امید کی اور اہل قرآن سے مل سکتی ہے کیونکہ یہ کبھی مایوس نہیں ہوتے اور کچھ خبریں بھی ایسی ہیں جو واقعتاً ہمارا مورال اب کر رہی ہیں پاکستانیوں کی ڈک شاہ بڑی ہم بات کر رہے تھے ایک اور پاکستانی آج کل خبروں میں ہیں ان کا نام ہے ناصر خان رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے ان کی ڈک شاہ بڑی کسی حادثے میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے لیکن وہ ٹانگ تو ضائع ہو گئی ہے لیکن ان کا جذبہ ایسا حمالیہ جیسا ہے ایسی استقامت کہ یہ ڈک شاہ بڑی ہر روز کئی سال ہو گئے تقریباً نو سال میرے خیل ہو گئے ہیں جیسا کہ وہ خبروں میں رپورٹ ہوا یہ پہنچتے ہیں واغا بارڈر اور واغا بارڈر پہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک بارڈر ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے اور دونوں طرف پرچم لہرہ جاتا ہے دونوں طرف پرچم اٹھا کے وہاں نعرے لگاتے ہیں کوئی توحید کا نعرہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے لیکن جب میں جھنڈا تھامتا ہوں نعرہ لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایک عجیب انرجی آگئی اور لوگ بھی ڈک شاہ بڑی اس کو دیکھ کے پھر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ ڈک شاہ بڑی ایمان کی وجہ سے اس وطن سے جو محبت ہے شاعر شعیرہ کی جمع ہے اس کا مطلب ہے امتیازی نشان امتیازی علامت جن سے وہ قوم پہچانی جاتی ہے اللہ کریم نے قرآن میں اپنے شاعر کا ذکر بھی کیا ہے لا تحلو شاعر اللہ کہ تم اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی حرمتیں پامال نہ کرو تو جو بھی کسی قوم کا امتیازی نشان ہوتا ہے وہ اس کی ایک حرمت ہوتی ہے اور جب آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان شاعر کا احترام کر رہا ہوتا ہے اگر ملت اسلامیہ کا کوئی جھنڈا ہے یہ تو ہم جب قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تو پھر ہم مختلف ملک بن گئے جھنڈے زیادہ ہو گئے جھنڈے زیادہ ہو گئے لیکن یہ سارے کے سارے جب اسلامی ممالک ہیں اور اسلامی ممالک کے جھنڈے ہیں تو ہر جھنڈا ایک یونٹ ہے اس ملت اسلامیہ کا لہٰذا وہ ایک شاعرہ ہے اور اس کو کوئی شخص اگر اس ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کو پوری دنیا میں اور خاص طور پر جو غیر مسلموں کے سامنے ہم اس کو بلند کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو اعلائی کلمت اللہ کو بلند کرنے کے مترادف ہے لہٰذا اگر وہ اس ایمان سے اٹھاتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کا جھنڈا سمجھتا ہے اعلائی کلمت اللہ کا جھنڈا سمجھتا ہے نعرہ تکبیر اللہ حکبر بلند کرتا ہے اور پاکستان کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت سمجھتے ہوئے اس کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے تو یقیناً یہ صرف دنیاوی طور پر کوئی قابل رشک بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں بھی عجر والی بات ہے اگر وہ صرف قومی وقار کے لیے اور ایک قومی علامت سمجھ کرتا ہے اور اس کا تعلق اس کو وہ اعلیٰ کلمت اللہ نہیں سمجھتا اور اس کو وہ دین کی نظریاتی ہمارے ملک کی جو نظریاتی سردیں اس کے ساتھ نہیں بھی جوڑتا تو بھی میں سمجھتا ہوں قومی وقار کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ کرتا ہے اور وہ اس کا باوجود اس بات کے کہ وہ معذور ہے اور اس کے اندر یہ جو جوش و جذبہ ہے دونوں اعتبار سے بہرحال قابل رشک ہے اگر تو وہ اس کی نیت درست ہے یا جو کہ ہم خوشگمانی رکھتے ہیں کہ اس کی نیت یقیناً درست ہوگی تو اللہ کے ہاں بھی عجر کا باعث ہوگا اور اگر وہ صرف دنیاوی شان و شوقت کے لیے بھی کر رہا ہے یا اپنے ایک اس نے ایک ایکٹیویٹی بنائی ہوئی ہے اور اس کو کام کرنے کو نہیں ہے تو وہ روزانہ آتا ہے اور آکے وہ دو چار نعرے لگا کے چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی لوگ کچھ پیسے بھی دے دیتے ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو واللہ عالم ہمیں نہیں پتا لیکن اگر وہ اس کام کے لیے بھی کرتا ہے تو ملکی وقار کے لیے بہت بڑا کنٹیبیشن کر رہا ہے تو بھی وہ قابل رشک ہے ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کی جو ملکی علامتیں ہوتی ہیں ان کو وقار دینے والے ان کو عزاز دینے والے وہ بہرحال قابل رشک ہوتے ہیں چاہے وہ قوم کے سپوت ہیں اور ان کے اس کردار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اگر ہمارا یہ پروگرام وہ ناصر خان صاحب سنے یا ان تک یہ ہماری بات پہنچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑی سی نیت کی کے اندر کلیریٹی لے آئے تو یہ بات اس کی اللہ کے ہاں بھی آجر کا باعث بن سکتی ہے ماشاءاللہ اردک شب اللہ تعالیٰ آپ کو اجزائے خیر دے دراصل یہی کام ہے ہمارے اس پیغام پاکستان کا بھی اور آپ جیسی شخصیات سے استفادے کا بھی کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کئی دفعہ بہت اچھے اچھے کام ان میں محض ہے اگر کوئی تھوڑی سی غفلت نیت کی ہو جائے تو وہ سرہ سر کچھ اور معاملہ بن جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے میرے لیے بھی ہم سب کے لیے کہ کام کوئی بھی ہو اس میں ہماری نیت ٹھیک ہو تو عجر بہت بڑھ جائے گا اردک شب یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت ان پہ پہرے دینا یہ بڑی عجر کا کام بھی ہے یقیناً عجر کا کام ہے دیکھیں سرحد کے اوپر پہرے دینے پہرہ دینے والی آنکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو آنکھیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کرا دے ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے راتوں کو تراہی میں اور ایک آنکھ وہ ہے جو سرحدوں پر پہرہ دیتی اب یہ سرحدوں پر جو پہرہ دینا ہے تعفر ممالک کے سپاہی بھی پہرہ دیتے ہیں اور مسلم مالک کے سپاہی بھی پہرہ دیتے ہیں معاملہ تو نیت کا ہے معاملہ تو نیت کا ہے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے کہ پاکستان بنا ہے نظریہ کے نام پر اور اس دور میں بنا ہے جس دور میں ریاستیں نظریہ سے ودرا کر رہی تھی لہٰذا یہ قومی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ اور قومی ریاست ہونے کے باوجود یہ ایک بنیادی اعتبار سے اور اپنی بنیاد کے اعتبار سے یہ ایک نظریاتی اور اسلامی ریاست ہے لہذا اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی اگر اس کی جغرافیائی سرحدوں کے اوپر کھڑا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ دین کی جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں جو اسلام کی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عجر عطا فرمائے کا جو عجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن معاملہ پھر نیت کا ہے اللہ کرے کہ جو لوگ سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہیں ان کی نیت درست ہو اور ہم خوش گمانی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی نیت درست ہوگی اور اگر نہیں تو ان کو کر لینی چاہیے اگر نیت درست کر کے وہ وہاں پر پہرہ دیتے ہیں تو سرحد کے اوپر پہرہ دینا یہ گوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دلوانے کے متراتف ہے ناظرین اکرام کتنی خوبصورت ہمارے دین کی تعلیمات ہیں قدم قدم پر ایسی بشارتیں قدم قدم پر مغفرتیں سبحان اللہ یہ ایک پہرہ ہے نیت ٹھیک ہو جائے دل میں ایمان ہو تو اس کا عجر یہ ہے کہ گویا کہ جہنم سے آزادی مل رہی ہے اور یہ جو نوجوان کی ہم نے بات کی یا یہ جو ہمارے سرحدوں پر وہ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک ان کے اندر وقار کے لیے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اکڑ اکڑ کے جنگ کے موقع پر چل رہے تھے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاگرچہ تکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے لیکن جب یہ دین کے لیے ہو یا جب یہ مسلمانوں کی جمعیت کے وقار کے لیے ہو تو پھر یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے یہ بہت قیمتی لوگ ہیں اللہ تعالی ان کی جوانیاں سلامت رکھے طاقت سلامت رکھے اللہ تعالی ہماری نیت کی اصلاح فرمائے بہت خیر کے اور خوبی کے کام ہے بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موبائل ہم فون سنتے ہیں تو کبھی کوئی چھین کے لے جاتا ہے لیکن اچھے لوگ بھی ہاں موجود ہیں ریلوے پولیس نے بیگ ان تک پہنچ گیا انہوں نے پھر سکول کی کتابیں تھی کوئی نشانیاں پوچھیں اور انہیں واپس کر دیں اسی طرح ایک اور سوشل میڈیا پر خبر میں دیکھ رہا تھا ہولاد کوئی علاقہ ہے وہاں سردار زاکر محبوب کے بیٹے تھے چودہ لاکھ روپے انہیں ملے انہوں نے بھی وہ تلاش کر کے وہ گاؤں کا ہی آدمی تھا تو اس تک مہچا دیئے یہ خیر بھی ہماری قوم میں ماشاء اللہ موجود ہے الحمدللہ دیکھیں ابھی علاقات اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے الحمدللہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں دیانتداری جو ہے یہ ایمان کی اور کسی بھی مسلمان کی یہ بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف اور دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان مومن میں ہو نہیں سکتی ایک بددیانتی اور ایک جھوٹ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سب سے آخر پہ جو چیز مسلمانوں کے اندر سے یا اہر ایمان کے اندر سے اٹھائی جائے گی وہ ایمانت ہوگی اور پھر ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے فلان قبیلے کے اندر فلان شخص ایک ایمانتدار ہے اللہ ہو یعنی ایمانداری اتنی انقا ہو جائے گی اتنی انقا ہو جائے گی تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات الحمدللہ ایسے بھی ہوئے بہت بہتر ہے اگرچہ آہ دیانتداری کے مظاہر بہت کم کم نظر آتے ہیں ہم آورال سیچویشن سے اتنے مایوس ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں اور بہت ہی جو ہے نا ہر بندہ کرپٹ ہوا پڑا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی اتنی صورتحال خراب نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ امانتداری اور دیانتداری بلکل ختم ہوگی اللہ کا شکر ہے اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیانت و امانت کا خیال رکھتے ہیں اور علاوہ آزین وہ آہ سچائی کے اوپر بھی کاربند ہے شاید جو دنیا قائم ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے اوپر قائم ہے ہمارا ملک قائم ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لئے قائم ہے جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی بددیانتی بلکل ہر طرف بددیانتی کا دور دورہ ہوگا اور دیانتداری بلکل ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد قیامت آ جائے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسری حدیث میں فرمایا تھا جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں اس وقت آپ قیامت کا انتظار کریں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی بات چیز باقی بچنی نہیں بلکل درست ہے جس کا جو اہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا دینی کوئی نہیں اور جس کے اندر امانت و دیانت نہیں ہے اس کا امانی کوئی نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے ڈک سیم یہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر مومن کہتے ہیں اور بہت بڑا عزاز ہے اسے بڑا کیا انعام اللہ کا ہو سکتا ہے لیکن کئی دفعہ ہمارے معاشروں میں یہ خیر تو ہے بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس طرح کے مظاہر نظر آتے ہیں پھر ہم جب اغیار کو دیکھتے ہیں ان میں ہمیں بظاہر امانت بڑی زیادہ نظر آتی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں جو اقدار ہے نا تھی ہماری اپنا غیر انلی ہے اللہ اکبر اور ہم ان اقدار کی سے دست بردار ہونے کی وجہ سے بہت پیچھے چلے گئے لہٰذا ہم تو مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یہ اتنی بھی کہیں پہ امانت و دیانت نظر آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جبکہ جب ہم اغیار کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے کئی درجہ بہتر ہیں امانت و دیانت میں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک میں لیکن ان کے اندر انسانیت کہاں تک رہ گئی ہے اور کہاں تک نہیں رہ گئی آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا لیکن دنیاوی اعتبار سے جو اقدار ہیں وہ انہوں نے پوری طرح اپنائی ہوئی ہیں اور اس کا فائدہ بھی رہا ہے اس کا پھر اللہ تعالی ان کو دنیا میں عجر بھی دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی نیکی کرے اور اس کا عجر اس کو نہ ملے فرق صرف یہ ہے کہ اہل ایمان جب نیکی کرتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی عجر ملتا ہے اور آخرت میں عجر ملنا لازمی ہے دورہ فائدہ ہے اور جو غیر مسلم کرتے ہیں جن کے پروگرام میں آخرت شامل ہی نہیں ہے ان کو اللہ تعالی دنیا میں فائدہ دے دیتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لئے نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالی اس کو زمین میں قرار عطا فرماتا ہے تو آج اگر اغیار کو دنیا میں اقتدار ملا ہوا ہے اور قرار ملا ہوا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ نفع رسانی کا کام کرتے ہیں یہی نفع رسانی کا کام اگر مسلمان شروع کر دیں گے اسی درجے پہ تو مسلمانوں کو بھی دنیا میں وہ اقتدار مل جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے دنیا میں اقتدار دینے اور قرار عطا کرنے کے اصول بنائے البتہ جب آخرت کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے تو اس کو اللہ تعالی دنیا میں جب ہر نیکی کا بدلہ دے دیتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں ہوتی سب کا بدلہ اللہ تعالی اس کو دنیا میں دے دیتا ہے لہذا آخرت میں اس کے لئے کوئی بدلہ نہیں درک صاحب یہ فرمائیے کہ امانت کا تصور ہمارے ہاں بڑا محدود بھی ہے ہم ان چیزوں میں سمجھتے ہیں یہ بھی ہے نا کہ یہ جو مناسب ہیں اہدے ہیں یہ بھی اہل لوگوں کے سپور دونے چاہیے ہیں اصل میں امانت کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی کے بھروسے پر دی جائے ہر وہ چیز جو کسی کے بھروسے پر دی جائے اس کو امانت کہتے ہیں لہذا آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ منصب ہو چاہے وہ ادا ہو چاہے یہ جو انتخابات کے اندر ووٹ ہے اس کو یہ بھی کسی کے بھروسے پر دی جاتا ہے اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ امانت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے بھروسے پر آپ کو دے دی جائے کوئی چیز دے دی جاتی ہے اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے لہذا چاہے وہ ادہ ہو چاہے وہ مال و دولت ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جب آپ کے سپردھ کر دی جائے تو وہ امانت ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس کو ٹھیک استعمال کرنا اور جس مقصد کے لیے وہ ہے اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ امانت کے تقاضوں میں سے ہے بلکل صحیح ڈرکس صاحب بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا ناظرین اکرام یہ مختلف موضوعات تھے ان پر ایک شہری سماجی رہنمائی یہ بہت خوبصورت انداز میں مختلف پہلویں سے ہمیں میسر آئی یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ معاشرے کو فکری اعتبار سے ہو نظریاتی اعتبار سے ہو علمی اعتبار سے ہو جہاں ضرورت ہے حالات حاضرہ میں وہاں رہنمائی قرآن اور سنت کی حدیث کی دین کی اسلام کی وہ دی جائے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت خوبصورت پروگرام رہا مختلف پہلوں پہ ہمیں بڑی شاندار رہنمائی میسر آئی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے اجازہ دیجئے اللہ حافظ لا الہ الا اللہ